ملو فرنس میرے چینل آجی مٹی چی میں آپ سبی کا فیر سے سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ویسن کا سوال کا جواب میں لے کر آیا ہوں کہ دو بسوہ برابر کتنا گرز ہوتا ہے ایک بھائی نے سوال کمیٹ میں ہم سے پوچھا ہے تو میں انہی کے سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں یہ ٹاپک ہے جو کہ آپ لوگوں کے پھر اس کی ضرور پڑھ سکتی ہے کہ میں یہاں پر بتاؤں گے کہ دو بسوہ میں کتنا گرز ہوتا ہے تو پہلے ایک بسوہ کو تو لیکن نکالیں گے تب ہی جا کر ہم دو بسوہ کے بتا پائیں گے تو اسیو کو ہم نکالنا سکھیں گے تو چلی دوستو بینا دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے کے لگے تو لائک کر دینا اور چینل پہلی بارے سبسکرائب ضرور کر دینا تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہاں سے دیکھئے سمجھئے اور سکھئے تو دوستو اس کو نکالنے کیا طریقہ میں بتاؤنا ہوں کیسے نکال رہی جاتا ہے کی ایک بسوہ ہے یا پھر بسوہ ہے سب کا مطلب سیم ہوتا ہے تو ایک بسوہ برابر کیا ہوتا ہے تیرہ سو ایک سٹھ دسمالو دو پانچ ورگ فیٹ ہوتی ہے تیرہ سو ایک سٹھ دسمالو دو پانچ ورگ فیٹ ہوتا ہے جمین ٹھیک اب ہم اس کو اسی کے تھرو اسی کے جریعے سے ہم کیا کریں گے گز میں اس کو کنورٹ کریں گے کیسے کنورٹ کریں گے آپ لوگ دھیان سے دیکھیں کہ ایک بسوہ میں اتنا ورگ فیٹ ہوتا ہے اور ایک جو فیٹ ہوتی ہے ایک فیٹ آپ کا سوری ایک گز جو ہوتا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں گز کے بارے میں کہ ایک گز جو ہوتا ہے تین فیٹ کے برابر ہوتا ہے اب اس کا ہم کیا کریں گے ورگ کریں گے تو ورگ جب کریں گے یعنی ورگ کرنا پڑے گا کیونکہ زمین جو ہوتی ہے تو اس کی لمبائی چھوڑے جروہ کچھ نہ کچھ صحیح رہتی ہے اس لئے اس کا ہم کیا کرنا پڑے گا ورگ کرنا پڑے گا ٹھیک تو ورگ ہم کرتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا ایک ورگ گز برابر ورگ مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کسی بھی سنکھیا کا دو بار گوڑا تو تین فیٹ گوڑے تین فیٹ یہ ہوگا کیا ہو جائے گا تین تیری کے نو اور فیٹ فیٹ دو بار ہے تو کیا ہو جائے گا ورگ فیٹ ہو جائے گا ورگ فیٹ اس کو کیا بولا جاتا ہے سکوائر فیٹ بولا جاتا ہے ایک ورگ گز میں نو ورگ فیٹ تو اس کو ہم ایک ورگ فیٹ برابر کیا لیگ سکتے ہیں اگر ہمیں اس کو ایک ورگ فیٹ میں لکھنا ہو تو کیا لکھ سکتے ہیں ایک ورگ فیٹ برابر ایک بٹے میں نو ورگ گز ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک جو نو ہے پورا ادھر برابر کی بھیجیں گے تابقی ایک بٹے کے بٹے میں آ جائے گا یہ ایک ورگ فیٹ بچے گا یہاں پر اور یہ ورگ گز میں ہو جائے گا اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کیسے کنورٹ کرتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں اس کو نو گوڑے ایک ورگ فیٹ اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ والے سنکھیا کو تو نو ہی آئے گا اور ورگ فیٹ کا ورگ فیٹ آ جائے گا تو اسی کو ہم نے رہنے دیا اور جو نو تھا برابر کی ادھر بھیج دیا جو کہ بٹے میں آ گیا یہاں پر بٹے میں آ گیا یہ ورگز یہ ہے اور ایک ورگ فیٹ یہاں پر بچا ہے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک ورگ فیٹ برابر جو ہوتا ہے جگہ اس میں ایک بٹا کا نو گز ہوتی ہے ورگز جمین ہوتی ہے تو ہمیں جو ورگ فیٹ ہے اس کو ہم ورگز میں کنورٹ کریں گے کیسے دیکھیں اس کو لکھیں ایک بس برابر تیرہ سو ایک سٹھ دسمالو دو پانچ گوڑے ایک ورگ فیٹ ایسے لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب پورا گوڑا ایک میں کریں گے تو سیم گوڑا ایک ہی احمد پورا آگیا سنکھیا ہی آئے گا ورگ فیٹ کے رہ جائے گا اب اسی پر ہم کیا کریں گے سوال کریں گے کیسے تیرہ سو ایک سٹھ دسمالو پانچ گوڑے ایک ورگ فیٹ برابر ایک بٹا کا نو ورگ گز ہوتی ہے ہم نے کیوں لکھا کیوں کہ میں گز میں سنکھیا نکالنی ہے یعنی اس کو ہمیں گز میں کنورٹ کرنا ہے تو دھیان سے دیکھیں جب ا تیرہ سو ایک سٹر mettی دو پاچ میں 9 سے بھاگ دیں گے تو کیا آئے گا گا جب تیرہ سوز drastic میں 9 سے بھاگ دیا جائے تو کیا آئے گا میں آپ کو morgen помог کر دیکھا دیتا ہوں تیرہ سو ایک سٹرothers me لو دو پاچ بھاگ revisit 151 Nous دو پاچ نو دیکھ دیکھے لو کلی ایک سو کیاسک 41 اسور میلو دو پاچ دو پانچ ورگ گز اب یہ ہمارا نکل گیا کتنے کتنے کا ایک بیسا جمین کا ایک بیسا جمین ہمارا ایک سو کیون دسمنلہ دو پانچ ورگ گز کے برابر ہوتی ہے تو اب ہمیں نکالنا دو بیسے کا تو دو بیسے کے لئے کیا کرنا پڑے گا دو بار اسی سنکھیا کا گوڑا کرنا پڑے گا سیم کوئی کام اور زیادہ کرنا نہیں ہے اتنا نکالنے کے بعد بہت آسان ہو گیا ایک بیسا بولیا پھر بیسوا بولیا سیم تو دو بیسا کیا ہو جائے گا دو گوڑے ایک سو ایک کیاون دسمنلہ دو پانچ ورگ گز اب ہم گوڑا کرتے ہیں موبائل میں ہی کر دیتے ہیں آپ کو سارے ایسے آپ کو آسانی پڑے گی تو یہ ہو گیا ہمارا ایک سو کیون دسمنلہ دو پانچ گوڑے دو کتنا آگیا تین سو دو دسمنلہ پانچ ٹھیک تو کیا آگیا ہمارا آنسر تین سو دو دس ملو پانچ ورگ گز یہ کیا ہمارا دو بیسا جو زمین ہوتی ہے وہ آپ کا گز میں کنورٹ ہم نے اس طریقے سے کرا ہے جو کیا آگیا سانے موجود ہیں کہ اس طریقے سے ہم کیا کر دیتے ہیں جو سو کنورٹ کر سکتے ہیں اب جو یہ گز میں جو بدلا گیا ہے اس کو بدلنے کا بہت سے طریقے ہیں میں نے یہاں پہ ورگ فٹ سے نکالا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ ورگ میٹرز بھی نکال سکتے ہیں اور گٹھا کے جریس بھی نکال سکتے ہیں بہت سے طریقے ہیں نکالنے کا تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہمارا مین ٹاپک کیا تھا کہ ہمیں بیسا کو گز میں بدلنا تھا جو کہ ہمیں دو بیسے کے بارے میں بتانی تھی جو کی آپ کے سامنے میں موجود ہیں اور اس سے زیرے سامنے ایک بیسا کے بھی پتا چل گیا کہ ایک بیسا میں جو گز ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے تو ایک شکیان دوسروں نے دو پانچ ورگز ہوتی ہے تو سمجھ گئے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو دوستو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پہلے بارے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں